سردیوں کی رات تھی اور چاند کی روشنی میں زمین معلوم نہیں تھی دنیا نیم خواب میں چھپی ہوئی تھی ایک چھوٹا سا گاؤں جہیل کی قریب تھا جہاں پرانی مسجد ایک سنگ دیوار کی پیچھی چھپی ہوئی تھی چاند کی چمک میں ایک انسان اونٹ کی رکھ پر سوار تھا جس کا چہرہ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا وہ شخص ایک سفر کا لباس پہنی ہوئی تھا جس میں ایک قدرتی خلقت کا ہیران کن حس محسوس ہوتا تھا اس نے اپنی گھوڑی کو روکا اور مسجد کی طرف دیکھا چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ دکھائی دیتا ہے جو گھری غم میں ڈوبا ہوا ہے اس نے اپنی دل کو دھکا دیا اور مسجد کی طرف رخ کیا اس نے گھوڑی کو باندھا کر مسجد کی دروازی کو کھولا ایک نازک بوئیں انسانی دل کو چھونے لگیں وہ اندر داخل ہوا اور ایک دلفریب منظر سامنے آیا اس نے اپنی دل کو دھکا دیا اور مسجد کی طرف رخ کیا اس نے گھوڑی کو باندھا کر مسجد کی دروازی کو کھولا ایک نازک ہوائیں انسانی دل کو چھونے لگیں وہ اندر داخل ہوا اور ایک دلفریب منظر سامنے آیا اس نے آہستہ سے پوچھا کون ہو؟ ایک سایہ نظر آیا اور فوراں غائب ہو گیا شخص نے اندر داخل ہونے کا ارادہ کیا مسجد کی اندر دیکھنا وہ ایک محفوظ احساس دیتا تھا لیکن جیسی ہی اس نے قدم رکھا ایک عجیب سے کھڑکی ہوئی وہ دیوار کو دیکھنے لگا لیکن کچھ خاص دیکھا نہیں غمگینی بڑھ رہی ہوتی ہے لیکن اس نے ہاتھ اٹھایا تو دروازہ اچانک کھلا وہ اندر داخل ہوا اور مسجد کی اندر کی خوبصورتی سے محروم ہو گیا ایک انگور کا باغ شفاف پانی کی جھرنے اور ایک آسمانی طاقت کی محسوس ہوئی اچانک ایک آواز سنائی دے گئی تم آخرکار آ ہی گئی شخص چونک کر اوپر دیکھا اور ایک پرہندہ آدمی کو دیکھا جو محفوید کی ساتھ بیٹھا ہوا تھا پرہندہ آدمی نے جمع کرتے ہوئی کہا تم نے بہت لمبا سفر تیہ کیا ہے کیا تم میری ساتھ ایک کہانی سننا چاہو گے شخص کی نگاہیں پرہندہ آدمی کی طرف مائل ہو گئیں شخص نے آہستر سے کہا جی ہاں کہانی شروع کریں پرہندہ آدمی نے اپنی کہانی شروع کی جس میں ہر لمحی میں نیا راز اور حقیقت کا پردہ ہوتا تھا پرہندہ آدمی کی آواز نہائیت ملبوس اور دلفریب تھی جیسی وہ ایک قدیم کہانی کے خواب میں ڈوبا ہوا ہو شخص کا دل اس کی ساتھ چورا ہوا تھا جیسی کہ ہر ایک لفظ اس کی روحوں کو چھو رہا ہو پرہندہ آدمی کی آواز مکمل ہو گی یہ کہانی ایک دورانی کی دورانی کی ہے جب ایک راز کا پردہ اٹھا اور حقیقت کی روشنی میں سب کچھ واضح ہو گیا شخص ان کے دلچسپی بڑھتے گئی پرہندہ آدمی نے جاری کیا ایک بار ایک شخص اپنے گاؤں کی قریبی جنگل میں گم ہو گیا اس نے جنگل کے اندر کی طرف راہ بنائی مگر ایک انہدامی راز اس کی ملاقات کے راہ میں تھا شخص نے زمین کی طرف دیکھا جیسی کہ اس کو کچھ یاد آیا ہو پرہندہ آدمی نے جاری کیا وہ راز ایک معجزہ تھا جب شخص نے انہدامی راز کو حل کیا تو ایک نور اس کی راہ روشن کر دیا شخصوں کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی چمک آئی پرہندہ آدمی نے آخری بات کہی اور اسی سفر میں وہ نے اپنی راہ کو خدا کی روشن راہ پر چلایا شخص کی دلچسپی بھی حد ہو گئی آچانک مسجد میں روشنی بڑھ گئی اور ان دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسری کا اکس دکھائی دینے لگا شخص نے اس پرہندہ آدمی کو دیکھا جیسی کہ اس نے اپنی آپ کو دیکھا ہو اور اس وقت ان کا راز ایک ہو گیا یہ کہانی ایک ایسی روشن راستی کی ہے جو دل کی روشنی کو اپنی ساتھ لے کر چلتا ہے اور جس کا سفر ہر لمحہ ایک نیا راز لے کر آتا ہے